اسلام علیکم ویلکم ٹو آشیز کیچن کیسے آپ سب لوگ آشیز کیچن میں آگ میں بنا رہی ہوں وائٹ کورما چکن وائٹ کورما بنا رہی ہوں اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پہ آدھا کلو چکن لے لیے دو ادھر درمیانے سائز کی پیاز لے لیے میں نے اس کو فائنلی سلائسز میں کاٹ لیے چار سے پانچ ادھر ہری مرچیں ایک کپ دہی ٹو ٹو ٹری ٹی بل سپون کرین ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر بھونہ کٹا دھنیا یا دھنیا پاؤوڈر وان ٹی سپون ہاف کپ دودھ سابت گروھ مسالے میں تیز پاتھ دو دارچینی کے ٹکڑے اور سبس الائچی تین ادھر بادام میں نے سلائسز لے لیے اور ان کا میں نے چھلکا اس طرح ہوتار لیا وان ٹی بل سپون نمک وان ٹی بل سپون لیسن کا پیسٹ اور وان ٹی بل سپون ادھرک کا پیسٹ اور یہ جولین کٹنگ میں میں نے ادھرک لے لیے اور ہاف کپ ہم آئل لیں گے سب سے پہلے آئل میں ڈالوں گی میں انیانز باریک کٹے ہونے چاہیئے سلائسز میں اس کو آپ نے براؤن نہیں کرنا اس کو آپ نے جس پینک کلر دینا یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کلر میں جب ہو جائے گا تو آپ نے پیاس کو نکال لینا میں نے اس طریقے سے دیکھ جی میں سے پیاس کو نکال لیے یہ دیکھیں کلر یہ ہونا چاہیئے تھوڑی سی سوفٹ ہوگی اور تھوڑا سا اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہوگا تو آپ نے اس کو نکال لینا اب آپ نے بلینڈر لے لینا جگ چاہے آپ ہینڈ بلینڈر لے لینا جگ چاہے آپ ہینڈ بلینڈر لے لینا یا آپ جگ بلینڈر لے لینا اس میں میں ڈالوں گی بردام چاہے ہوں تھوڑی سی میں غرنیشنگ کے لیے بچا لوں گی اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈال نا ہے یہ انیانز اس کے اندر جائیں گی ہری مرچے جتنا آپ نے تیز کرنا ہے اس سا ساف سے آپ ڈالنے میں اس میں تقریباً 4 ادر دودھ ساتھ میں جائے گا ہاف کپ دودھ ابھی میں اس کو تھوڑا سا بلینڈ کر رہا ہوں تو پھر میں اس کے اندر دائی شامل کر رہا ہوں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ابھی میں اس کے دن دودھ جو ہے وہ ہاف کپ نہیں ڈالا تھوڑا ڈالا ہے تاکہ اب سارا کچھ ڈال دیں گے پھر بلینڈ اچھا رہی ہوگا ابھی تھوڑا سا میں نے دودھ دالا ہے تاکہ یہ لیکڈی سا ہو جا اور اچھا سا بلینڈ ہوتا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک کپ دہی ٹھیک ہے اور اس کو آہ ٹھیک ہے 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 اس کو میں نے بلینڈ کر لیا اس کا مکسچر میں نے ریڈی کر لیا دہی سبس مرچ دہی دوند پیاز اور ہری مرچ اب اسی اوال میں میں ڈالوں گی یہ صابتگر مسالہ اور اس کو تھوڑا سا آپ نے کٹ کر آ لے ہیں ایک دو سیکنڈ کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے گوشت اس کے اندر میں ڈالوں گی لسان ادھرک کا پیسٹ نمک دھنیا پاوڈر سفیر میرچ کا پاوڈر کالی میرچ کا پاوڈر اور اس کو آپ نے بھونو ہے آپ نے اس کو تقریبا 10 منٹ 8 سے 10 منٹ آپ نے اس کو بنائی کرنی ہے گوشت کو اچھے ذریقے سے اس کو یہ دیکھیں میں نے اس کی 10 منٹ جو ہے وہ بنائی کی ہے اور آپ دیکھیں کہ چکن کا کلر چین ہو چکے اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ پیسٹ یہ پیسٹ یہ سارا پیسٹ آپ نے اس کے اندر ڈال دیا اس کے اندر تھوڑا سو پانی ڈال دیا موسیقی اچھا یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر ایک کپ تقریبن پانی ڈالے ٹھیک ہے اور وہ جو مکسٹر تھا میں نے وہ ڈالے اس کے بعد آپ نے اس کو ڈھکے رہ دینے اور آپ نے اس کو تب تک پکایا ہے کہ اس کا اویل جو ہے وہ اوپر نہ آجائے تب تک پندرہ منٹ تقریبن جو ہے وہ ہلکی آنچ پر رکھیا اور آپ دیکھیں اس کی گریوی جو ہے جتنی آپ کو چاہیے جتنی ہونی چاہیے اتنی میں اس کی گریوی رکھیے اور اس کا یہ دیکھیں اویل بھی جو ہے وہ سارا اوپر آ چکے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سارا اویل اس کا اوپر آ چکے اب یہ ریڈی ہے اب اس کے اندر فائنل میں اس کے اندر ڈالوں گی جھوزین کنٹی میں ادرک تھوڑی اسی اندر ڈالیں گے اور کریم ٹھیک ہے اچھا کریم جو ہے وہ اپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو جتنا ابھی یہ بن گیا اس میں آپ فلیم آف کرنے تو یہ رڈی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو ریسٹورنٹ سٹائل میں کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کریم جو ہے وہ پھر لازم ہے اس کو مکس کروں گی کریں کو اور اس کو ہم اسی فلیم پر دو منٹ اور جو ہے وہ کوک کریں گے تاکہ کریم جو ہے وہ بھی اچھی سی مکس ہو جائے اور اس کا اچھا سوئے آئل اب اوپر آجائیں جی میں نے اس کی فلیم دیکھے میں نے آف کر دیا اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ سارا آئل اس کے اوپر آ چکا ہے یہ ریڈی ہے اس کی گریوی دیکھیں اگر آپ چاہیں تو اس سے کم بھی گریوی اس کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو ڈی شارٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو اس کا فانل جو لوگ کیا وہ دیکھا جی تو وائٹ کور مر ایڈیا آپ اس کو رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں افتار ڈینر میں اس کے علاوہ عید پر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور بہت زیادہ مجھے اس کی ریکویسٹ آ رہی تھی تو میں نے سوچا میں اس کو رمضان میں بنا دوں تو مجھے اور اپنی مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں